ایسی جمہوریت کی بات کرتے ہو جس کے اندر کتاب و سنت کو پسے پش ڈال دیا جائے اگر تم ایسی جمہوریت کی بات کرتے ہو جن کے دران پڑ قومی سیملی کے ممبران کو شریعت کے مقابلے میں قانون سادی کے احتیار دے دیا جائے تو اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں ایسی جمہوریت کا پر تھکتا رہوں گا ایسی جمہوریت کا پر لانت پیشتا رہوں گا میں اسلامی جمہوریت کا لمبردار ہوں جس کا اندر اسلام اوپر ہے جمہوریت نیچے ہے کئی لوگ میری نکتہ نظر سے احتلاف کرتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ جمہوریت کی بات کیوں کرتے ہیں حافظ صاحب آپ جمہوریت کی بات کیوں کرتے ہیں حضر آدھگر آمی قدر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ملک کے اندر لاتھی کو نہیں چلانا چاہتے ہم ملک کے اندر گولی کو نہیں چلانا چاہتے ہم ملک کے اندر باروت کو نہیں چلانا چاہتے ہم ملک کو حلف شار کا اور انتشار کا اڈا نہیں بنانا چاہتے لیکن ہمارا تصور جمہوریت تمہارے تصور جمہوریت سے جدا ہے ہماری جمہور کا تصور تہتر کے آئین قدر ایم بیڈ ہے جس تہتر کے آئین نے مرزائیت کو کافر قرار دیا جس تہتر کے آئین نے اجبائی امت کا احترام کیا جس تہتر کے آئین نے کتاب و سنت کی عملداری کو یقینی بنانے کی حمایت کی انشاءاللہ تہتر کا آئین اس ملک کے اندر باقی رہے گا چاہے کوئی اس کے اندر کسی نہیں ہی کوشش کرتا رہے کونسپریسی کے دریئے ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کرتا رہے نینے قوانین کو ودا کرنے کی بات کرتا رہے انشاءاللہ ابھی وہ علماء زندہ ہیں ابھی وہ علم کے ہوشاچین زندہ ہیں جو اللہ تبارک بطالہ کے فضل کرم سے سیاسیات کی بات ہو یا قوانین کی بات ہو یا لام میکنگ کی بات ہو میں نے پنجاب انفسی کے لاؤ کالیج کے اندر بھی پرسوں ہتاب کرتے ہوئے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے سامنے اس بات کو رکھا تھا انشاءاللہ آپ کی حمایت کے ساتھ ٹرانس جنڈر ایکٹ کو بہر عرب کے اندر غرق کر دیا جائے گا اور انشاءاللہ کتاب و سنت کی عملداری کو اس ملک میں یقینی بنا کے چھوڑیں گے